ہلو فرینڈ اسلام علیکم میں ہمزہ محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفرمیشن ٹکنالوجی دوستو میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کچھ امیزنگ کی بورڈ کی کیز یہ بہت ساری کیز ہیں جو کہ آپ کو بہت ہی یوسفل لگنے والی ہیں کیونکہ ان کیز کی وجہ سے آپ سسٹرم میں تمام کام بہت فاسٹلی کر سکتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کیز کون سی ہیں تو سب سے پہلی کی ہے ہماری فولڈر بنانے کی دوستو ہم فولڈر کی بورڈ سے کیسے بنا سکتے ہیں بنا ماؤس کے تو دوستو ہم کنٹرول اور سپیس کا بٹن کو دبا لیں گے اور جیسے ہم اس کے ساتھ ان کے بٹن کو شامل کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فولڈر کریئٹ ہو گیا ہے ہم اسے کوئی بھی نام دے دیتے ہیں تو میں حمزہ نام دے کر انٹر کرتا ہوں تو یہ فولڈر دیکھئے ہمارا کریئٹ ہو گیا ہے تو ہے نا یہ کمال کی کیز یہ ہماری پہلی کی تھی ہماری دوسری کی ہے ڈیلیٹ کرنے کی تو دوستو کیووڈ سے ڈیلیٹ کرنے کے دو میتھرڈ ہیں تو اگر آپ ڈیلیٹ کر کے ریسائکل بین میں بھیڑنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ نے کیووڈ پہ جو ڈیلیٹ بٹن اس کو آپ نے دوبا لینا ہے اور پھر انٹر کا بٹن دوبا لینا ہے تو آپ کا ریسائکل میں چلا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیریکٹ ڈیلیٹ کریں تو دوستو ہم یہاں سے اس کو نکال لیتے ہیں اور آپ کو ڈیلیٹ کر کر دکھا دیتے ہیں تو دوستو میں اس پہ کلپ کر لیتا ہوں یہ آ گیا واپس تو دوستو یہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے شفٹ ڈیلیٹ کو دوبایا تو دوستو جب میں نے انٹر کیا تو یہ ریسائکل بین سے بھیڈیلیٹ ہو گیا اور ادھر سے بھیڈیلیٹ ہو گیا دوستو یہ تھی ہماری دوسری کی تو جانتے ہیں ہم تیسری کی کے بارے میں اگر جسٹ ہم سے کوئی چیز ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور ریسائکل بین میں چلی جاتی ہے تو ہم اسے اگر واپس لانا چاہتے ہیں بینہ ریسائکل بین میں جائے تو ہم اسے کیسے لے کر جا سکتے ہیں تو دوستو یہ میں نے ایک فولڈر کریٹ کیا تھا اور اسے ریسائکل بین میں ڈال دیا ہم میں اسے کیبورڈ سے واپس لانا چاہتا ہوں تو میں جسٹ کنٹرول زیڈ دوباؤں گا تو یہ وہ فولڈر واپس آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈر واپس آ گیا تو میں اس کو دوبارہ سے کر کر آپ کو دکھا دیتا ہوں میں واپس اس کا نام رکھتا ہوں حمزہ اور اس کو ما کر دیتا ہوں بلیڈ یہ ریسائکل بین میں چلا گیا اور میں نے کنٹرول زیڈ دوبایا تو یہ دیکھ لی جب وہی فولڈر واپس آ گیا تو ہے نا یہ امیزن کی تو چلی آئیے ہم اپنی چوتھی کی طرف چلتے ہیں تو جو کہ بہت ہی زبردست کی ہے تو جسٹ ہمیں ونڈو کا بٹن کو دوبانا ہے اور جیسے ہی ہم ای کے بٹن کو دوبائیں گے تو ہم مای کمپیوٹر میں چلے جائیں گے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم مای کمپیوٹر میں آ گیا ہوں تو جسٹ آپ نے ونڈو ای دوبانا ہے ونڈو ای کا بٹن دوبانا ہے ونڈو پلس ای تو آپ نے پلس کا بٹن ہی دوبانا ہے ونڈو کے بعد ای کا بٹن دوبانا ہے اور آپ مای کمپیوٹر میں چلے جاؤ گے تو اگر آپ آلٹ ایف فور کو دباتے ہو آلٹ کے بٹن کو دبا کے ایف فور کے بٹن کو دباتے ہو تو دیکھئے کہ یہ سامنے سے ڈلیڈ ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے کسی چیز کو منیمائز کرنا ہے جیسے کہ میں مائی کمپیٹر کو پھر سے کھول لیتا ہوں اور اگر میں اسے منیمائز کرنا چاہتا ہوں میں اپنی ٹاسک بار پر اسے لی کر آنا چاہتا ہوں تو میں آلٹ اور یہ دو ایروز کے نشان کو دبا لوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مائی کمپیٹر میں چلا گیا تو جسٹ اگر آپ نے کافی ساری چیزیں کھولی ہوئی ہیں کافی سارے پروگرامز کھولے ہوئے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر کافی سارے فولڈرز کھول دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کافی سارے فولڈرز یہاں پر اوپن ہو چکے ہیں تو یہ ہو رہے ہیں میں نے یہ ساری اوپن کیے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی سارے فولڈر ہیں جو میرے پاس یہاں پر آگئے ہیں تو یہ میں نے مائی کمپیوٹر کافی سارے کھول لی ہیں اسی طریقے سے آپ الگ الگ پروگرام کو فائلز کو کھولتے ہیں تو اگر آپ ایک ہی ساتھ میں ڈیکسٹوپ پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیمپل حل ہے تو آپ ماؤس سے تو آپ ادھر کلک کر کے چلے جا سکتے تھے لیکن کیونکہ یہ دیکھ لیجئے میں ماؤس سے آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس ماؤس نہیں آپ کیبورٹ سے جانا چاہتے ہو تو آپ نے جسٹ کرنا کیا ونڈو کے بٹن کو دبا کے دی کے بٹن کو دبانا ہے اور ونڈو دی دباتا ہی آپ کے سارے پروگرام منیمائز ہو جائیں گے جلیڈ نہیں ہوگے منیمائز ہو جائیں گے اور آپ ایزیلی یہاں پر آ جاؤ گے دیکسٹوپ پر تو دوستو یہ بھی ایک کمال کی کی ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی پانچویں کی کی طرف نہ یہاں سے یہ سارے پروگرام کر دیتا ہوں بلیڈ تو دوستو میں مائی کمپیوٹر کو اپن کر لیتا ہوں دوستو مائی کمپیوٹر کو میں نے بڑا کر لیا ہے تو دوستو آپ نے اس طرف دیکھنا ہے تو دوستو میں ایف تھری کے بٹن کو دباؤں گا تو میں ڈریکٹلی ادھر چلا جاؤں گا سرچ بار پر تو میں یہاں پر کوئچ بھی سرچ کر سکتا ہوں ایف تھری کے بٹن کو آپ نے دبانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی فولڈر کریئیٹ کرتے ہو تو میں یہاں پر کوئی فولڈر آپ کو کریئیٹ کر کر دکھاتا ہوں کہ اگر میں نے یہ فولڈر کریئیٹ کیا ہے یہاں پر کوئی تو میں اس کا رینیم کیسے کر سکتا ہوں شوٹ کی سے یہاں پر میں نے ایک فولڈر کریئیٹ کر دیا میں نے اس کا نام لکھ دیا ہے حمزہ تو اب آپ نے اس کے رینیم کرنا ہے تو میں جسٹ اس فولڈر کو سلیکٹ کروں گا اور ایف ٹو کے بٹن کو دبا لوں گا تو ایف ٹو کے بٹن کو دباتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینیم کی اپشن آگئی ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں حمزہ محمود تو دیکھ لیجائے کہ میں نے بہت ہی ایزی لی طریقے سے رینیم کر لیا جبکہ آپ کو ماؤس سے رائٹ بٹن کلک کر کے رینیم میں آکے رینیم کرنا پڑتا تھا لیکن آپ نے جسٹ اسے سلیکٹ کرنا اور ایف ٹو کو دبانا ہے تو یہ آپ کا رینیم ہو جائے گا تو جسٹ یہ بہت ہی کمال کی اور امیزنگ کی ہے تو چلی آئیے ہم اپنی چھٹی کی کی طرف چلتے ہیں تو مائی کمپیوٹر کے اندر بھی کافی داری کیز لگ جاتی ہیں میں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری چھٹی کی دوستو آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے اس بار پر دوستو آپ ایکس سکس کو دبائیں گے تو آپ ایزی لی یہاں پر چلے جائیں گے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مجھے اپشن دکھا رہا ہے کہ سلیکٹ ہو گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مائی کمپیوٹر انٹر تو یہ دیکھ لیں کہ میں مائی کمپیوٹر میں انٹر ہو گیا ہوں جیسے ہی آپ ایف سکس کو دو تین بار دبائیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پروگرام میں آ گیا ہوں تو یہ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ واپس سے ایف سکس کو دبائیں گے تو آپ یہ دیکھیں مائی کمپیوٹر آپ ادھر سے اگر کسی چیز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایزیلی چلے جائیں گی یہ بھی ایک امیزنگ کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں گوگل پہ بھی تھوڑی سی کیز ہیں یہ دکھا سکتا ہوں اور اگر آپ نے کوئی چیز ریفریش کرنی ہے تو آپ یہاں پر اگر آپ نے یہ جیسے کی اس کو ریفریش کرنا ہے گوگل کو ریفریش کرنا ہے تو آپ ایف فائب کو دبا لیں گے تو یہ ریفریش ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے یہاں پر بھی ریفریشنگ کرنی ہے تو آپ نے صرف ایف فائب کو دبان ہے تو یہاں پر بھی آپ کو ریفریشنگ مل جائے گی اس کے ساتھ آپ کو گوگل میں میں تھوڑی سی دکھاؤں گا یہاں پر ایف فائب پہ میں نے اپ فائب کا یوز دکھایا اس کے بعد میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں جسٹ گوگل تو اگر میں اس بار کے اوپر کلک کرنا چاہتا ہوں تو جیسے ہی میں ایک سکس پہ کلک کروں گا تو میں اس بار کے اوپر آ جاؤں گا دوستو یہ دیکھئے یہ بہت ہی مطلب سمپل سی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں نیو ٹاسک بار اس پہ کھولنا چاہتا ہوں جیسے کہ ہم ماؤس سے پہ کلک کرتے ہیں تو نیو بار یہاں پہ کھل جاتی ہے اگر اسی طریقے کی آپ نے بار لے کر آنی ہے کی بورڈ سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماؤس نیچے ہے میں نے پلس کی اوپر کلک نہیں کیا میں صرف کنٹرول شفٹ اور ٹی کو دباؤں گا تو میں کنٹرول ٹی کو دباؤں گا تو یہ آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں گوگل اور اس کو میں کر دیتا ہوں کٹ تو اب اگر میں کنٹرول شفٹ ٹی دباتا ہوں تو وہی گوگل جو آپ نے کٹا تھا گلتی سے وہ اگر آپ واپس لانا چاہتے ہیں تو میں لے آئے تو آپ نے اگر جتنی بار چیزیں کٹی ہوگی اگر آپ دبائی جاؤ گے تو اتنی بار آ جائے گی اگر میں اس کو رموو کرنا چاہتا ہوں کٹ کرنا چاہتا ہوں بینہ ماؤس کے تو میں جسٹ کنٹرول ڈبیو دباؤں گا تو یہ کٹ ہو جائے گا اور اگر میں کنٹرول شفٹ ٹی دباؤں گا تو یہ پھل سے واپس آ جائے گا تو اگر میں کنٹرول ٹی کو بار بار دباتا ہوں تو یہ کافی سارے کھل جائیں گے تو اگر میں کنٹرول شفٹ اور این کو دباؤں گا تو یہ مجھے کروم کا دوسرا دکھا دے گا تو ہے نا یہ امیزنگ کی تو اسی طریقے سے گوگل کی کیز گوگل پہ بھی لگ جاتی ہے بہت ہی امیزنگ گوگل کی ہے اگر میں کنٹرول ایچ کو دباؤں گا تو گوگل کی مجھے ہسٹری آ جائے گی جو جو مطلب میں نے سرچ کی ہوگی تو یہ بھی ایک کمال کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کنٹرول جے کو دباتا ہوں تو اگر میں کوئی بھی چیز گوگل پہ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں جو کہ یہاں پہ آنی چاہیے تو آپ ماؤس کے بجائے تو ڈاؤنلوڈنگ سی لی کنٹرول جے کو دبا کر یہاں پہ آ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں مائی کمپیوٹر کی ہوروی آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیکسٹوپ کی کیز ڈیکسٹوپ پہ جو لگتی ہیں میں اس کو کر لیتا ہوں ایک بار ریفریش تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاسک بار پر میرے پاس گوگل کروم ایڈ ہے یہاں پر فائل ایڈ ہے اس کے بعد ویالسی پلیئر ایڈ ہے اگر میں میرے پاس ماؤس نہیں ہے اور میں ویالسی پلیئر کو یہاں سے کھولنا جاتا ہوں اس جگہ سے تو اب میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ وان ٹو تھری تیسرے نمبر پر ہے تو صرف اور صرف میں کیا کروں گا وینڈو تھری کے بٹن کو دبا لوں گا تو جسٹ وینڈو تھری کو دبانے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر ویالسی تھا میرا وہ ویالسی کھل گیا ہے یہ بھی بہت امیزنگ کی ہے اسے طرح سے آپ وینڈو اگر وند کو دبا لیتے ہو تو آپ یہ گوگل کروم کھول لوگے تو یہ میں اسے کر دیتا ہوں کٹ دوستو یہ بھی ایک امیزنگ کی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ہور کیز تو اگر آپ وینڈو ٹی کو دبا لیتے ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ سچارٹ بٹن پر آگے ہو اس کے بعد پھر وینڈو ٹی کو دبا لیتے ہو تو گوگل کے بعد یا فائل پر آگے ہو وینڈو ٹی کی مدد سے اس پر آگے مطلب وینڈو ٹی کو دبانا ہے اور آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہو اگر آپ وینڈو بی کے بٹن کو دباتے ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ میں اس ایروں کے نشان پر آگیا تھا اس کے بعد میں اپنے لیفٹ رائٹ بٹن سے اسے کہیں پر بھی لی جا سکتا ہوں اور کس بھی کھول سکتا ہوں یہ دیکھ لی جب میں نے مائی کلینڈر کھول لیا تو ہے نا یہ امیزنگ کی تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر آج کی ویڈیو میری پسند رہی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ میری ڈیلی کی اپ ڈیٹس ملتی رہے میں اسی طرح کی امیزنگ امیزنگ ٹرکس آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا تک تک کے لیے اللہ حافظ اور دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے ساتھ آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو کسی اور چیز کے مطالق چاہیے تو میں اس کے مطالق بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا تو میں اس کے بعد آئی ڈی ایم ریجسٹر کس طریقے سے ہوتا ہے اگر ریجسٹریشن کی بہت سی کمپلینز ہیں تو لوگ دیتے ہیں کہ آئی ڈی ایم کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناو تو میں نیکسٹ ویڈیو اپنی آئی ڈی ایم کے اوپر بناوں گا اور کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں لنک آپ کو ادھر مل جائیں گے آپ مجھے ٹویٹر انسٹر اگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ